نمشکار دوستو انسی آٹی گروہ جی میں آپ کا بہت بہت سفاگت ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں تو آئیے سرو کرتے ہیں تو اگر کسی کو ایسیڈیٹی ہوئی ہے مطلب ایسیڈ کے کارن ہوئی ہے تو اسے ہم بیس دیں گے کیونکہ وہ ایسیڈ کے ایفیکٹ کو نلیفائی کر سکے اور اس آدمی کی ایسیڈیٹی ٹھیک ہو سکے تو اگر لیمن جوز دیں گے تو لیمن جوز ایسیڈک ہے وینیگار دیں گے تو وینیگار میں بھی ایسیڈیٹی کے سیڈ ہے تو ہم اسے بیسیڈیٹی کے سیڈ ہے جو کی ایک بیس ہے which property did you think of while choosing the remedy surely you must have used your knowledge about the ability of acid and basis to nullify each other's effect تو صحیح بات ہے ہم نے اسی property کی use کیا جو کی ایسیڈ اور بیس ملکے آپس میں neutral ہو جاتے ہیں recall how we tested sour and bitter substances without testing them تو یاد کریں کہ ہم نے کس طرح اپنے تیکھے یا پھر کھٹے substances کو تیسٹ کیا تھا تو ہم یہ بات جانتے تھے کہ جو کھٹے substance ہوتے ہیں وہ ایسیڈ ہوتے ہیں تو ہم نے اوپر ایسیڈ والا تیسٹ پر فارم کیا تھا جو تیکھے substance تھے ان کے اوپر ہم نے بیس والا تیسٹ پر فارم کر کے ان کو تیسٹ کیا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ جو ایسیڈ ہوتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں اور وہ بلو لٹمس کے کلر کو ریڈ میں بدل دیتے ہیں جہاں کی جو بیس ہوتے ہیں وہ تیکھے ہوتے ہیں اور وہ ریڈ لٹمس کو بلو میں بدلتے ہیں لٹمس is a natural indicator ترمریک is another such indicator تو جو لٹمس ہوتا ہے لٹمس پیپر ہو یا پھر لٹمس سولیشن ہو وہ ایک انڈکیٹر ہے اور ترمریک ہلدی بھی ہے وہ بھی ایک لٹمس کی طرح کا ہی ایک انڈکیٹر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب اجلے کپڑے پر کڑھی کا چھٹکا پر جاتا ہے اور آپ اسے اگر سابون سے ساف کر دیتے ہیں تو وہ ریڈیس براؤن کلر میں بدل جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس میں کڑھی میں ہلدی ہوتا ہے اور جو سابون میں ایک بیس ہوتا ہے تو ترمریک چونکہ ایک انڈکیٹر ہے تو وہ کلر بدل کے بیس کا انڈکیشن دکھاتا ہے اگر اسے آپ زیادہ پانی سے ساف کریں گے تو وہ ریڈ کلر واپس سے یلو ہو جائے گا یہ دو نام میٹھائیل اورینج اور فیلنال پھلین آپ کو یاد رکھنے چاہیے یہ دو سنثیٹک انڈکیٹر جو آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں تو اس کلاس میں ہم لوگ بسیکل یہی پڑھنے والے ہیں کی ایسیڈ اور بیس کیسے اپنے افیکٹ کو نلیفائی کر دیتے ہیں اور انہیں ہم ریال لائف میں کس طرح یوز کرتے ہیں لٹمس سولیشن is a purple ڈائی which is extracted from lichen a plant belonging to ڈیویزن تھائلوفائٹا جو لٹمس سولیشن ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک تھائلوفائٹا نمک family کے plant سے ایک سولیشن ہے it is commonly used as an indicator when the لٹمس solution is neither acidic nor basic its color is purple تو اگر لٹمس solution نہ ناہی acidic ہو اور ناہی basic ہو ویسے condition میں لٹمس solution کا جو رنگ ہوتا ہے وہ purple ہوتا ہے there are many other natural indicator like red cabbage leaves تو یہ chen کو آپ کو لائب سے لینا ہے put a drop of each of the above solution on watch glass and test with the drop of following indicators as shown in table point one تو یہ ہے table point one یہ چاروں indicators دے رکھے ہیں اور ان کے ایک ایک بوند میں آپ کو یہ indicator سے تیسٹ کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کی کس بدل کے کی وہ جو سبسٹانس ہم نے لیا ہے اس میں سے وہ ایسی ڈی ہے یا پھر بیسی ہے there are some substances whose odor changes in ایسی بھی بیسک میڈیا ایسے بھی کچھ سبسٹانس ہیں جن کا سگند بدل جاتا ہے ایسی بیسک میڈیا میں جانے کے بعد انہیں ہم olfactory indicator کہتے ہیں آپ کو یہ نام یاد رکھ نا چاہیے let us try some of these indicators تو ان میں سے کچھ indicator کو ہم test کریں گے activity 2.2 take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth tied up the bag tightly and leave overnight in the freeze those cloth strips can now be used to test the acid down bases تو آپ کو ایک plastic bag میں کچھ باری کٹے ہوئے پیاج کے ٹکڑے اور کچھ ساف کپڑوں کو باندھ کے فریج میں رکھ دینا ہے ایک رات کے لیے اور اس کے بعد آپ ان کپڑوں کے strip کو use کر سکتے ہیں aced یا base کے test کے لیے take two of these cloth strips دیلیوٹ hcl solution on one strip and few drops of dilute noh solution on the other تو اس کے بعد آپ ایک strip پہ hcl کے کچھ drop ڈالیں اور دوسرے پہ noh کے ڈالیں میں آپ بتا دوں hcl seed noh base ہے آپ اگر الگ strip پہ strip پہ اگر الگ strip پہ ان کے drops ڈالیں گے strip کو دھولیں اور اس کے بعد آپ test smell کر دیکھیں کیا ان میں کوئی بدلا آیا ہے یا نہیں note your observations اور آپ نے کیا observe کیا آپ اسے note کریں now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their order یہ dilute vanilla essence یا clove oil یہ indicator olfactory indicator ہے جو اپنا smell بدلتی ہے acid ڈیا base کے contact میں آنے کے بعد تو ان میں بھی آپ کو hcl اور ڈیل کے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا smell بدل رہی ہیں اور آپ کو اپنا observation note کرنا ہے which of these vanilla onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observations let us do some more activities to understand the oil میں تو سارے use کیا سکتے ہیں اگر وہ اپنا smell بدلتے ہو aced یا base کے contact میں آنے کے بعد تو ایک اور activity 2.3 this activity needs the teacher assistant تو یہ activity آپ کو teacher کی مدد سے ہی کرنی چاہیے set the apparatus as shown in figure تو یہ figure ہے اس میں جس طرح سے دکھایا گیا ہے اس طرح ایک apparatus لینا ہے take about 5 ml of dilute sulfuric seed in a test tube and add few pieces of zinc granules to it تو ایک test tube میں آپ 5 ml dilute sulfuric seed لینا ہے S2SO4 اور اس میں کچھ zinc کے ٹکڑے ڈال لیں What do you observe on the surface of zinc granules جو gas نکلے ان کو آپ کو اس pipe کے مدد سے ایک soap solution میں آپ پاس کرنا ہے soap solution میں ہم لوگ اس لئے پاس کرتے ہیں کہ جو gas نکلا وہ ایک bubble میں capture ہو جائے اور آگے چل کے ہم اس پر کچھ test کر سکتے Why are the bubbles formed in the soap solution take a burning candle near the gas filled bubble تو جب bubble بن گیا اس کے بعد ہمیں ایک جلتی ممبتی اس کے پاس لانی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک pop sound کے ساتھ bubble فوٹ دے گا repeat this activity with some more acids like HCL NO3 and CH3 COH تو یہ activity ہمیں کچھ اور acids کے ساتھ پر اور different تو ہر case میں جو observation ہے وہ same ہے یہاں سے کچھ gas نکلے گی آپ اسے pass کریں گے بلبلے میں capture ہوگا اسے burning candle کے ساتھ burn کریں گے تو وہ pop sound کے ساتھ burn کرے گا